کیا پاکستان کی دو بڑی اپوزیشن جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اچانک برف پگلنا اتفاق ہے یا یہ ایک سیاسی چالہ اس بات کا اندازہ تو اگلے چند دنوں میں ہو ہی جائے گا تاہم سنیچر کو لاہور میں ہونے والی شریف فیملی اور زرداری خاندان کی ملاقات بہرحال اپنی جگہ نہایت اہمیت کی حامل سمجھی جا رہی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے بدترین سیاسی حریف رہے ہیں اور اب بھی اس مخالفت کی جلگیاں کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اسی طرح اس سیاسی مددجزر میں قربت کے رمحات بھی آتے رہتے ہیں جب گزشتہ روز رات گئے مسلم لیگ نون کی جانب سے میڈیا کو بتایا گیا کہ شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین آسفل زرداری اور چیرمین بلاول بٹو زرداری کو ہفتے کی دوپہر گرمی کانے پر مدود کیا ہے اور مریم نواز بھی مہمانوں کا استقبال کرے گی تو سفت کے لیے یہ بڑی خبر تھی کانے کی دعوت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی مادل ٹاؤن رہانشگاہ پر رکھی گئی اور وقت ڈیر بجے کا رکھا گیا تھا مریم نواز دو بجے پہنچی تو آڑائی بجے آسفل زرداری اور بلال بٹو زرداری بھی پہنچ گئے تاہم اس وقت دو اہم چیزیں ہوئی ایک تو آسفل زرداری اپنا پریزی کانہ اور سندھ پولیس کے کمانڈوز سیکیورٹی گارڈز لے کر آئے تھے لیکن گارڈز باہر ہی رہے اور کانہ چھوٹی دروازے سے اندر پہنچا دیا گیا جس سے ایک بات تو واضح تھی کہ یہ ملاقات محس کانے کا بہانہ ہے ایک سب سے اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اپنی سیاسی تاریخ میں آسفل زرداری پہلی مرتبہ چل کر شہباز شریف کے گر آئے ہیں البتہ بلال گٹو زرداری دو مرتبہ آ چکے ہیں جیسے ہی آسفل زرداری اور بلال گٹو زرداری کی گاڑی گر کے اندر پہنچی تو شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز ان کے استقبال کی گر کے سہن میں موجود تھے کرونا کے ایسو پیس پر عمل کیا جا رہا تھا شہباز شریف اور زرداری نے ایک دوسری سے کوہنیاں ملا کر خیر سگالی کا اظہار کیا تو بلال اور حمزہ نے ہتیلیوں کے مکوں سے ایک دوسری سے گرمیوشی کا اظہار کیا گھر کے ڈرائنگ روم میں ملاقات شروع ہوئی تو میڈیا کے خوٹے جو جاری کی گئی اس میں مسلمی قنون کی طرف سے شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز خواجہ ساد رفیق اور مریم اورنگزیب نظر آ رہے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آسفل زرداری بلال گٹو زرداری اور پارٹی کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضی دکھائی دی لیکن یہ بندوبس فوٹیج بنانے تک ہی محدود رہا پندرہ مین تک ایک دوسرے سے خیر سگالی کا اظہار اور موجودہ سیاسی صورتحال پر ہلکی پلکی گفتگو کے بعد اصل ملاقات کا آغاز ہوا شریف خاندان کے ایک مطور زریعے نے یہ بھی بتایا کہ پہلے سے ہی دیتا کہ ملاقات میں صرف پانچ لوگ ہوں گے اور اسی حوالے سے ہی تمام انتظامات کیے گئے تھے ابتدائی ملاقات کے بعد کانا پیش کیا گیا اور اس کے بعد پھر دوسری اور اہم ملاقات شروع ہوئی دو خاندانوں کے بیچ یہ ملاقات کوئی گھنٹہ جاری نہیں جس میں صرف شہباز شریف، آسفل زرداری، مریم نواز اور بلال بھٹو اور حمزہ شہباز تھے دلچسپ عمر یہ ہے کہ سیاسی تجزے کاریے سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات اچانک نہیں تھی بلکہ سب کچھ پہلے سے دیتا اور ایسا کہنے کے لیے ان کے پاس توس وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آسفل زرداری اور بلال بھٹو زرداری کی لاہور آمر سے متعلق پیپلز پارٹی نے جمعے کے روز میڈیا کو آگاہ کیا لیکن وہ اس سے بھی ایک دن پہلے سے لاہور پہنچ چکے تھے ایک گنٹے کے بعد میڈیا کو بلالیا گیا شہباز شریف نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات میں جو بھی فیصلہ ہوا اس سے میں متفق ہوں اب اس فیصلے کو میں پارٹی کی قائد نواز شریف پارٹی کی سی ای او اور پی ڈی ایم کے پاس لے کر جاؤں گا اور پھر میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا سیاسی پندر یہی سمجھتے ہیں کہ اب معاملہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد کی طرف سے تیزی سے بڑھ رہا ہے پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں نے بار بار مریم نواز سے یہ پوچھا سمجھتی ہیں تو شباز شریف نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ برفکر رہے اب میں درمیان میں کڑا ہوں